کن لوگوں کو اللہ کیسے عذاب دیتا ہے آئیے اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ کے حبیب ہم سب کے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے جس نے نماز نہیں پڑھی آج یہ بات عام ہے جب نماز کا ذکر ہوتا ہے لوگ سوچھتے یہ تو مولوی صاحب کی بات ہے کہ وہ تو نماز کا ذکر کریں گے مگر ایک بات یاد رکھیں نماز چھوڑ کر کوئی سچا مسلمان ہوئی نہیں سکتا مسلمان بننے کے لئے نماز ضروری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کہتے تھے کہ ہم نبی کے دور میں مسلمانوں کو نماز سے پہچانتے تھے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے یہ بات ہے بڑے پیر کی گیاروی کرنے والوں ہم کہتے ہیں گوز پاک کی گیاروی ہم کرتے ہیں کبھی سوچا اگر نماز نہیں پڑھتے تو گوز پاک اس کو قبول بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے میں نے گوز پاک کے ملفوضات میں یہ بات پڑھی پتا نہیں لکھنے والے نے کہاں تک انصاف کیا لیکن یہ بات موجود ہے دھیان سے سننا گوز پاک بے نمازی سے کتنی نفرت کرتے ہیں گوز پاک کے دل میں بے نمازیوں سے محبت نہیں ہے کتنی ہیں گوز پاک بے نمازیوں کو کتنا برا جانتے ہیں سرکار گوز الاغم دستگیر پیرانے پیر کا فرمان ہے فرماتے ہیں اگر تم رستہ چل رہے ہو رستے سے آ رہے ہو اور تمہارے پاس راستے میں ایک کتہ گندگی میں بھرا ہوا آ رہا ہے اور ایک بے نمازی آ رہا ہے اب تمہیں دونوں کی بیچ سے گزرنا ہے اب آپ کو یا تو کتے کی طرف ہٹنا پڑے یا تو بے نمازی کی طرف ہٹنا پڑے تو تم ہٹوگے کدھر وہ فرماتے ہیں جو گندگی میں بھرا ہوا کتہ ہے اس کی طرف ہٹ جانا مگر بے نمازی کی طرف مت ہٹنا اس لیے کہ کتے کی جو نجاست ہے اگر وہ تمہارے جسم پہ لگ گئی تو اس کو آپ تھوڑے سے پانی سے دھل کر پاک ہو جاؤ گے لیکن بے نمازی کی نہوست اگر تم پر پڑ گئی تو اس کو دنیا کے کوئی سمندر کا پانی دھو نہیں سکے گا آپ مجھے بتائیں کہ بے نمازی سے اتنی نفرت گوش پاک کر رہے ہیں اور ہم لوگ مسجدوں کو ویران کر چکے ہیں ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے دوستوں کے لیے ٹائم ماں باپ کے لیے ٹائم کھیل کچھ کے لیے ٹائم جواں کھیلنے کے لیے ٹائم شراب کی عدوں پہ جانے کے لیے ٹائم فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم جس رب نے زندگی دی جس رب نے دولت دی جس رب نے قوت دی جس رب نے بولنے کی زبان دی جس رب نے دیکھنے کی آنکھیں دی جس رب نے سب کچھ دیا دھوکہ دینے والے لوگوں کے لیے ہم نے اتنا وقت دیا لیکن اس اللہ کے لیے جس نے ہر نعمت ہمیں دی اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں آج مسلمان دھڑلنے سے کہتا ہے بولا نا ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے واتسپ چیک کرنے کے لیے نماز ہے واتسپ چیک کرنے کے لیے وقت ہے فیس بک کے لیے وقت ہے یوٹیوب کے لیے وقت ہے کیمم کھلنے کے لیے وقت ہے تاش کے پتے کھلنے کے لیے وقت ہے ادھر ادھر بیٹھ کر کسی کی غیبت کرنے کے لیے وقت ہے اللہ کی نماز کے لیے وقت نہیں ہے اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے سوچو اس غلام کا حشر کیا ہوگا جو اپنے آقاں کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے وقت نہیں دیتا جس رب نے سب کچھ دیا اس رب کے لیے ٹائم نہیں اپنے پاس انجام کیا ہوگا انجام کیا ہوگا سنو اللہ کہہ کسی کے دل میں باحت اترے اپنے حال پہ رحم کر لو اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑی جائے نمازی بن جاؤ اس سے پہلے کہ موت کا فنشتہ آ کر ہمارے جسم کا تعلق ہماری روح سے توڑ دے بدل جاؤ ورنہ پچھتانے کے اس وقت کچھ ہاتھ نہیں آئے گا یہ بڑے بڑے مکانات یہ بڑی بڑی کاریں یہ بڑا بڑا بینک بیلنس یہ بڑی بڑی جائداد یہ کھیتیاں سب یہی رہے گی کفن میں کچھ نہیں لے جانا ہے عامال کے سوا جو کفن میں لے جانا ہے اس کے لئے ٹائم نہیں جو یہاں پڑی رہ جانا ہے اس کے لئے رات دن محنت چھوڑ بول بول کے مال کمارے ہیں ناپتول میں کمیاں کر رہے ہیں لاتریاں کھیل رہے ہیں جواں کھیل رہے ہیں سود کھا رہے ہیں جو سب چھوڑ کر جانا ہے اس کے لئے رات دن محنت جو قبر میں لے جانا ہے اس کے لئے کوئی محنت نہیں تو اپنے سچے نبی نے فرمایا میری ماں اور بہنوں کی بھی خاص توجہ یہ بات سی مردوں کے لئے نہیں ہے یہ عورتوں کے لئے ہر انسان کے لئے ہے میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو نینینو صاحب نوت پر نو نائنٹی نائن نینینو صاحب اس کی قبر میں ڈال دیے جاتے اللہ کی طرف سے نینینو صاحب یہ کوئی کہانی قصہ نہیں یہ کسی عام انسان کی بات نہیں یہ اللہ کے رسول کا فرمان اور نبی کی حدیث کا انکار کرنے والا اور مذاک اڑانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا اپنے نبی نے فرمایا اپنے سچے رسول نے فرمایا نینینو صاحب اللہ اس کی قبر میں مسلط کرتا ہے اور ان صاحب کی طاقت کا عالم کیا ہے انشاد فرمایا وہ جو نینینو صاحب ہیں اس میں سے ایک ایک صاحب کی قوت کا حال یہ ہے کہ اگر وہ صاحب کسی پہاڑ پر ڈنک مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اگر وہ صاحب دنیا میں پھونک مارے پھونکار دے تو اس کی گرمی سے سارے انسان مر جائے ایک صاحب اتنی طاقت والا ہے ایسے طاقتور نینینو صاحب بے نمازی کی قبر میں مسلط کیے جاتے ہیں اس میں اگر فجر کی نماز نہیں پڑی تھی تو زہر تک وہ صاحب اس کو ڈستے رہتے ہیں اللہ اکبر پھر زہر نہیں پڑی تھی اثر تک وہ صاحب اس کو ڈستے رہتے ہیں مغرب نہیں پڑی تھی مغرب تک کہ وہ صاحب اس کو ڈستے رہتے ہیں عشاء نہیں پڑی تھی اللہ اکبر مغرب نہیں پڑی تھی عشان تک ساب دستے رہتے ہیں عشانی پڑی تھی فجر تک ساب دستے رہتے ہیں یہ ڈسنے کا سلسلہ اللہ اکبر اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا اب آپ مجھے بتائیں اگر چھوٹا سا کیڑا ہمیں ڈنک مار دے اگر چھوٹی ہمیں کٹ لے کتنی تکلیف ہوتی ہے کتنا درد ہوتا ہے بچھو ڈنک مارے اس اللہ نہ کرے اسی کو کبھی بچھوڑے جن کو کٹا ہو ان کو پتا ہوگا کہ پورے جسم میں ایک انگار سی ہو جاتی ہے ایک جلن سی ہو جاتی ہے دنیا کا بچھو کھیت کا بچھو ایک ڈنک مارے تو انسان ایسے تڑپتا ہے اور ایسے بلگتا ہے کہ اللہ اکبر اس کو قرار نہیں آتا تو جس کو اللہ کے مسلط کیوے ساب دستے ہوں گے اور پھر وہاں کوئی بچانے والا نہیں نہ ماں بچانے والی نہ باپ بچانے والا نہ بھائی بچانے والا سوچ ہم اپنے آپ پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں بتاؤ ایک وقت تک کی نماز کے لیے دس منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا اگر ہم دس منٹ کا ٹائم ایک نماز کے لیے نکالیں پانچ وقت تک کی نماز کے لیے پچاس منٹ کا ٹائم ہے یہ پچاس منٹ ہم نکال دیں تو کتنے بڑے عذاب سے بچ جائیں گے ارے عذاب سے تو بچ ہی جائیں گے لیکن ساتھی ساتھ ہمارا انعام کیا ہوگا ہماری قبر کو انشاءاللہ نماز کی برکت سے جنت کے باغوں میں سے باق بنا دیا جائے گا بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب نماز پڑھنے والے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ سورج گروہ ہو رہا ہے ہر بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سورج گروہ ہو رہا ہے یعنی اثر کا وقت تو ہوتا ہے تو وہ جو نمازی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں فرشتوں سے ہٹو ہٹو ابھی میں نے اثر کی نماز نہیں پڑی ہے کیونکہ اس کو نماز کی عادت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بعد میں باتیں ہوگی پہلے مجھے اثر کی نماز پڑھنے نہ دو میری نماز جاتی ہے وہ فرشتوں کو اللہ کہے گا اب پوچھتے کیا ہو دیکھتے نہیں کہ میرا بندہ میرا کتنا وفادار ہے اس لئے اس کے لئے جنت کا بستر لگا دیا جاتا ہے اور اس بندے کے لئے جنت کا بستر لگا دیا جاتا ہے اور اس بندے کے لیے جب درنت کا بستر لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک دلان اس کی قبر میں موجود ہے ایک دلان اس کی قبر میں موجود ہے بھائی چھوڑ کر چلے گئے بچے چھوڑ کر چلے گئے دوست چھوڑ کر چلے گئے احباب چھوڑ کر چلے گئے سم چھوڑ کر چلے گئے وہ پریشان تھا لیکن دیکھتا ہے کہ ایک دلان اس کی قبر میں موجود ہے کہتا ہے آپ کون ہے تو وہ گھونگٹ اٹھا کر کہتی ہے میں تیری نماز ہوں جب میرا وقت آتا تھا تو تُو سب کو چھوڑ دیتا تھا آج تُجھے سب نے چھوڑ دیا ہے تو تیرا دل بہلانے کے لیے اللہ نے مجھے تیری قبر میں بھیجا ہے اب قیامت تک میں تیرا ساتھ دیتی رہوں گی تیرا دل بہلاتی رہوں گی اس لیے میرے عزیز بھائیو سفر میں رہو تو بھی نماز پڑھو گھر پہ رہو تو بھی نماز پڑھو خوشیو تو بھی نماز پڑھو غم ہو تو بھی نماز پڑھو اور یاد رکھنا یہ مس سوچنا اللہ میری قبول کرے گا کی نہیں کرے گا یہ بات دماغ سے نکال دو یہ بات دماغ سے نکال دو میں انپڑھ ہوں میں جائل ہوں میں تو دیاتی ہوں میں تو گوار ہوں وہ میری قبول کرے گا کی نہیں کرے گا واللہ اس کی بارگاہ میں زبانیں نہیں دیکھی جاتی اس کی بارگاہ میں تو دل کے جذبات دیکھے جاتے ہیں جب کوئی بندہ دل سے جھک جاتا ہے ایک ہی سجدے پر اللہ اس کو جنت کی بشارت عطا کر دیتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے یہ ایک سجدہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات آج کل جہاں مرد نماز سے دور ہے میری مائے اور بہنیں بھی کو صدور ہے اور میری مائے بہنیں کہتی مولوی صاحب ہمیں بچوں کو کھلانا پڑتا ہے بچوں کی پرورش کرنے مردوں تو چھڑے ہیں مردوں تو ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے ہمیں بچے پالنے پڑتے ہیں بچوں کو کھلانا پلانا ہے کپڑے دھلنے ہیں کھانا بنانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں میری بہنوں یہ بتاؤ بچے صرف تمہارے ہیں یا سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے بھی بچے تھے چھوٹی سی عمر میں اتنی چھوٹی سی عمر تھی چھوٹی سی عمر میں اللہ نے پانچ چھے بچوں سے نوازا تھا ہر بچے کی خدمت کرتی تھی لیکن کبھی نماز نہیں چھوٹتی تھی بلکہ آپ کو بتاؤں اللہ اکبر آج تو گھر گھر جائے وہ نل بنے ہوئے ہیں نلوں میں پانی آتا ہے قریب قریب کمیں ہیں اور پھر آٹا بھی چھوٹے چھوٹے دھیانتوں میں بلکہ آج تو فقیروں کے یہاں جو بھیک مانگتے ہیں ان کے یہاں بھی آٹا پیس کر کے آتا ہے فقیر کی بیوی کو بھی آٹا پیسنا نہیں بڑھتا ہے نا لیکن اللہ اکبر سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھوں سے چکی چھلاتی دی اپنے ہاتھوں کتنی مصروف زندگی تھی اپنے ہاتھوں سے چکی چھلاتی اتنے بڑے مالدار باپ کی بیٹی کہ ان کے بابا سے زیادہ مالدار کوئی نہیں تھا لوگ کہتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں سب ایسی نہیں ہوتی واللہ سیدہ فاطمہ کے بابا سے بڑا مالدار کوئی ہو نہیں سکتا کیونکہ کسی کا باب کھیت کا مالک کسی کا باب زمین کا مالک کسی کا باب گاؤں کا مالک کسی کا باب جاگیر کا مالک سیدہ فاطمہ کے بابا وہ تھے جسے اللہ نے آسمان سے لے کے زمین لکھ کے ہر ہر چیز کا مالک بنایا تھا حتیٰ کہ اللہ نے انہیں جنت کا مالک بنا دیا تھا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار ایسے ایسے مالدار باپ کی بیٹی ایسے دولتمند باپ کی بیٹی جس کے بارے میں میرے امام نے کہا آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا جس کو بھی بھیک ملی ان کے در سے ملی جس کو بھی جو نعمت ملی اس کے در سے ملی خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم تم سے ملا جو ملا تم پہ کرو رہا درود فرشتے جس کے دروازے پہ دامن بھریں انبیاء جس کے دروازے پر نعمتیں پائیں اللہ اکبر وہ میرے نبی کی چوکٹ ہے اللہ اللہ اندازہ تو کریں اتنے مالدار باپ کی بیٹی ہے ہاتھ سے چکی چلاتے ہیں سرکار مولا کائنات فرماتے ہیں فاطمہ کو چکی چلاتے چلاتے ہیں ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے چھالے گٹے پڑ گئے تھے اور فرماتے ہیں جب پانی بھر کر اپنی پیٹ پر مشکیزہ رکھ کر لاتی تھی تو پانی پیٹ پر رکھ کر لانے کی وجہ سے پیٹ پر مشکیزے کے کالے نشان پڑ گئے تھے یہ تھی ان کی زندگی اور حال کیا تھا نماز تو نماز ہے فرض تو فرض ہے واجبات تو واجبات ہیں تہجد ہو یا راہ کی عبادت ہو حالت یہ تھی کہ جب عشان کی نماز کے بعد نفل نماز شروع کرتی ایک ہی سجدے میں پوری رات گزار دیتی ایک ہی سجدے اور جب صبح ہوتی نماز جلدی سے مکمل کرتی اور صبح ہوتی تو کہتی اللہ تُو نے رات اتنی چھوٹی بنائی اتنی چھوٹی تُو نے رات بنائی کہ فاطمہ دل کھول کے سجدہ نہ کر سکے کوئی رات ایسی بڑی دے دے کہ فاطمہ دل کھول کر دل کے ارمانوں کے ساتھ سجدہ کر لے سیدہ فاطمہ کو عبادت کے لیے رات چھوٹی پڑتی تھی اور میری ماں اور بہنوں کو فلمیں دیکھنے کے لیے اور سیریل دیکھنے کے لیے رات چھوٹی پڑتی ہے رت جگو میں ناچنے کے لیے رات چھوٹی پڑتی ہے بے پردہ گھومنے کے لیے رات چھوٹی پڑتی ہے آپ گوھر تو کریں ہم جہنم خرید رہے ہیں